اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اتنا رجل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں لاس جو میری ویڈیو تھی وہ آپ نے دیکھی ہے کہ مارٹا سے ریلیٹڈ تھی جو بیزاز پاکستان میں آئے ہوئے تھے وہ میں نے سوچا کہ آنوں کے ساتھ شیئر کر آج کی جو میری ویڈیو ہے اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ بھی بیزاز سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ یورپ کنٹری نہیں عرب کنٹری ہے تو بہرین کنٹری ہے جی جس کے بارے میں آج ہم نے دسکس کرنا ہے بہرین جو ہے وہ ایک اچھا کنٹری ہے آپ کو پتہ ہے کہ نارملی اس کے ویزاز جو ہیں وہ اوپن ہوتے بھی جب ہیں تو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کیونکہ اس کے ایڈز بغیرہ جو ہیں وہ اخبار بغیرہ پہ کم ہی آتے ہیں میرے ایک جانے والے میرے عزیز ہی ہیں جی وہاں پہ ایک کمپنی میں یہ جاپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ ویزاز جو ہیں وہ آئے میں ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں بڑی اچھی اپرچونٹی ہے یورپ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات چل رہے ہیں ویزاز جو ہیں بہت سارے وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں آپ کو ویزاز وہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ جو اچھی ایک اپرچونٹی ہے جی آپ لوگ کے لیے اگر آپ لوگ بہرین میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ آگے اپلائے کر سکتے ہیں پولینڈ جا سکتے ہیں اور کسی بھی یورپ کنٹری میں اگر آپ اپلائے کرنا چاہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں بہت سارے میرے ایسے جاننے والے ہیں جو بہرین سے آگے انہوں نے موو کیا تو آپ لوگ بھی جا کے وہاں پہ کر سکتے ہیں تو اب باتیں ہیں جی منٹ ٹاپک کی طرف کون کون سے بہرین کے ویزاز جو ہیں وہ مل رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ویزا ہے جی جو کٹیگری ہے وہ ہے جی ہیوی ٹریلہ ڈرائیور ہیوی ٹریلہ ڈرائیور کارگو کمپنی میں ان کو چاہیے جو سمان کا آپ کو پتے کے لے کے موو کرتے ہیں کسی دوسرے سیٹی میں تو ہیوی ٹریلہ ڈرائیور جو ہیں ان کا ویزا جو ہے وہ موجود ہے تعداد اسامیہ جو ہیں وہاں پہ تقریباً دس ابھی بتائی جا رہی ہے لیکن مزید جو ہے وہ اور جو ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھاتے جائیں گے جب ان کی یہ ریکوائرمنٹ پوری ہوتی جائے گی اس کے بعد جی آٹھ گھنٹے پلس ٹریپ سسٹم ہے یہاں پہ آٹھ گھنٹے آپ کی جو ہے وہ ٹائمنگ ہے جاب کی اور پلس ٹریپ سسٹم مطلب ٹریپ مزید اگر آپ اور لینا چاہے تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ جی سی سی لیسنس ہونا لازمی ہے جو کہ کم از کم چھے ماہ ویلڈ ہو اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ دبائی اور سعودیہ کا جو لوگ لیسنس رکھتے ہیں وہاں سے اگر وہ چھوڑ کے آ چکے ہیں تو وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہفتے میں چھے دن اور مہینے میں چھبیس دن جو ہے یہ آپ کا کام ہوگا اس کے بعد رہائش کمپنی فرام کرے گی میڈیکل دیگر مراد جو ہے بیرینی لیور لاک کے مطابق جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا کھانا کمپنی فرام نہیں کرے گی وہ آپ نے خود ہی بنانا ہے اور عمر کی جو حد ہے وہ پچیس تا چالیس سال تاکہ جو لوگ ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ہیوی ٹریلر ڈرائیورز کی جو ویکنسز میں نے آپ کو بتائیں گے اب میں آپ کو ڈسکرپشن میں ایک نمبر دوں گا جو کہ بھائی وہاں پہ یہ ڈیل کر رہے ہیں جو ویزاز کو تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جس بندے نے بھی اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنی سی وی اور ویٹس اپ نمبر جو ہے وہ ان کو لازمی بیجنا ہے جب آپ نے ان سے بات کرنی ہے پاسپورڈ کے پہلے اور دوسرے صفحے کی کلر کاپیز جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ سے جو ہے وہ بیجنی ہے اور کہیں بھی ٹریننگ یا نوکری اگر آپ نے کی ہے مطلب یہ ٹریلر ڈرائیور کی تو اس کا یا کوئی سکول سیٹیفکیٹ یا کچھ بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بھی آپ نے ان کو ویٹس اپ کر دینا ہے اب ایگریمنٹ کی بات کریں تو دو سال کا جو ہے ان کا وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے ریٹن ٹکٹ کے ساتھ اور یہ جو ہے معاہدہ اگر آپ لوگ مطلب اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں دو سال کے بعد آپ کا جو ویزا ہے وہ نیو ہو جائے گا وہ ختم جو ہے وہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایکسٹینڈ آپ کا کر دیتے ہیں اچھا جی ایک تو یہ کٹیگری ہوگی ہیوی ٹریلر ڈرائیورز اور ٹریلر ڈرائیورز جو ہیں حضرات جو لوگ اپلائی کریں گے ان کے لیے ایک بات بتا دوں کہ گاڑی چلانا یا ٹریلر جو چلانا وہ لازمی آتا ہو ان لوگوں کو وہ لوگ اپلائی کریں نارملی جو مطلب چھوٹی گاڑیاں چلانے والے ہیں وہ لوگ بے شک اپلائی نہ کریں اچھا جی اب جو سیکنڈ کٹیگری ہے وہ لفٹر آپریٹر ہے لفٹر آپریٹر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سمان کے لیے سٹورز وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے جیسے کہ یہ لفٹر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ادھر بھی ٹریفک والوں کے پاس ہوتا ہے گاڑیاں بغیرہ جو وہ اٹھاتے ہیں جس سے تو وہ لفٹر جو مطلب لوگ چلا سکتے ہیں ان کے لیے بھی اپریشونٹی ہے لفٹر آپریٹر جو ہیں باقی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی سیم اسی طرح ہی ہیں جیسے ٹریلر ڈرائیورز کی جو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی سیم ان کی بھی اسی طرح کی اگر تنخواہ کی بات کی جائے تو ان کی جو تنخواہ ہے لفٹر آپریٹر کی ایک سو چالیس دینار تاک یہ بنتی ہے پلس آور ٹائم بھی ہے آٹھ گھنٹے آپ کی ڈیوٹی اور پلس آور ٹائم بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو یہ آپ مطلب مزید اور آپ کی انکم جو بڑھ جائے گی اچھا جی باقی وہ سیم ہی چیزیں ہیں جی سی وی ہو گیا فون نمبر ہو گیا وہ جو میں آپ کو واٹس اپ نمبر دوں گا اس کے اوپر آپ نے وہ سینڈ کرنا ہے جیسے سیم کنڈیشنز جو ہیں وہیں ہیں صرف یہ کیٹیگری الگ ہے وہ ٹریلر ڈرائیور کسی یہ لفٹر کی ہے اچھا جی اب آتے ہیں تیسری کیٹیگری جو ہے جس پہ موسٹلی زیادہ تر لوگ اس پہ جاتے ہیں مطلب جن کے پاس کوئی لیسنس نہیں ہے یا کوئی ہونر ایسا نہیں ہے تو موسٹلی وہ لوگ جو ہیں وہ سیکیورٹی گارڈ کے ویزا پہ جو ہیں وہ جاتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کا ویزا جو ہے وہ بھی موجود ہے وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کا تو جو ہے ویزا جی وہ بھی آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی اور بارہ گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے سیکیورٹی گارڈ ان کی جو ہے وہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے مہینے میں چھبیس دن آپ نے وہ کام کرنا ہے دوسرا اس میں جو سب سے ضروری چیز جو سمجھنے والی چیز وہ یہ ہے کہ آپ کو انگلیش جو ہے وہ بولنا اور لکھنا پڑنا آتا ہو کیونکہ آپ نے مختلف لوکیشنز پہ جا کے جہاں وہاں پہ ڈیوٹیز وہ دینی ہوتی ہیں اور وہ کنٹری آپ کو بتا ہے بہرین جو ہے وہ عرب کنٹری ہے وہاں پہ ان لوگوں کو اردو نہیں آتی اپنی زبان میں آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے دوسرا وہاں پہ فارنرز بھی ہوتے انگلیش سپیشلی جو ہے وہ لازمی آپ کو مطلب آنی چاہیے دوسرا سکول سیٹیفکیٹ جو ہے میٹرک کا مطلب تعلیم آپ کی ہونی چاہیے اس میں میٹرک سے کم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے میٹرک جو ہے وہ آپ کی تعلیم ہونی چاہیے ایگریمنٹ ان کا بھی وہی دو سال کا ہے اور باقی سیم کنڈیشنز یا تینوں کی وہ ایک جیسی ہیں جو جو ریکوائرمنٹس میں نے آپ کو ڈاکومنٹس کی بتائیے جو آپ نے ان کو بلیوانے ہیں تو یہ تھے جی ویزاز جو کہ بہرین نے ابھی ان کو لوگوں کی ضرورت ہے ان ویزاز پہ تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ساتھ آپ کو مزید جو ہے اور بھی جو ویزاز آتے ہیں ان کی اپڈیٹ میں آپ کو دیتا رہا ہوں اور دوسرا لاسٹ میں پھر آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ میں دسکرپشن میں ایک نمبر آپ کو دوں گا جو باہی بہرین میں ہوتے ہیں اور وہ یہ کام دیل کر رہے ہیں تو آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے اور انہی کو آپ ان سے سی وی وغیرہ سب کچھ بجوانا ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائے لاسٹ میں جو میرے چینل پہ نیو لوگ ہیں ان سے ہی کی ریویسٹ ہوتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو ملتے ہیں جی نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں جی نیکسٹ کسی ویڈیو میں